میری یہ گزارش ہے عوام درہ پنچائد کو لے کر دشٹک ایڈمنیسٹریشن سے کہ ہمارے جو یہ روڈ کا کام ہے یا جو بھی آج تا کام ہوئے وہ نامکمل ہے روڈ کا جو ہمارا یہ اپیکس کا آج پلان بنا ہے پچیس لاکھ روپے کا میری یہ عالی سطح مقام سے یہ گزارش ہے کہ یہ انہی لوگوں کو دیا جائیں جو یہاں پنچائد کے بیروزگار لوگ ہیں انہوں نے یہ کارڈ بنائی ہوئے ہیں تاکہ وہ ہمارے یہاں گرونڈ لیول پر اچھا کام کریں باقی جو باہر کے لوگ یہ ٹھیکے دار آتے ہیں انہوں نے خالی پیسہ نکلوانا ہے پیسہ نکلوانا کے واپس چلے جاتے ہیں دو دن یا تین دن مشینیں روڈ پر لاتے ہیں لیکن یہاں گرونڈ لیول پر کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے کام ہمارے اس دو ہزار بیس دو ہزار اکیس میں ہوئے ہیں کپیکس کا پیسہ ہو یا بیکٹو گولیج کا پیسہ ہو یا فیفٹین ایسنین کا پیسہ ہو ان تمام کام کا جو بھی پیسہ موقع پر جو ٹنڈر لگائے ہیں ان کا جو کھرد برد کیا ہے ان کی ایک آلہ سطح انکواری کین کی جائے اور عوام درہ کا یہ مطالبہ ہے یہاں تقریباً پچاس ساٹھ محضزین دے اور پنچائت حضرات ممران حضرات یہاں موجود ہیں اس بات کا گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری اس دو کو قبول کی جائے اگر یہ ہماری ڈیمانڈ پوری نہ ہو تو بلا شاہ کیا پیسہ واپس کیا جائے اور باہر کے ٹھیکے داروں کو اس کا کوئی ٹنڈر یہاں نہ لگائے جائے ہماری یہ گزارش ہے یہ ریکویسٹ ہے ڈسٹرک ڈیولمنٹ کمیشنر صاحب سے بلاک ڈیولمنٹ آفیسر سورنکورٹ سے کہ یہ جو آج ہم نے یہاں پر آپ ایکس پلان بنایا ہے لہٰذا کچھ عرصے پہلے جو کارڈ ڈسٹرک ڈیولمنٹ کمیشنر کی سربراہی میں یہاں پنچائت کے کچھ بے روزگار لوگوں کو بنا کے دیئے ہیں یہ کام انہی بے روزگاروں کو دیا جائے اس کا ٹنڈر انہی کو ہی دیا جائے کیونکہ یہاں پہ جو باہر سے ٹھیکے دار آتے ہیں وہ آج تک انہوں نے ہماری سڑک کا کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا کیونکہ دو دن یا تین دن یا چار دن مشین لگانے سے ہماری سڑک نہیں بنتی ہے کیونکہ یہ جو باہر کے ٹھیکے دار ہیں یہ ڈپارٹمنٹ سے مل کر چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو تو ان کے ساتھ مل کر جو یہ پورا پینسے کو کھرد برد کرتے ہیں لہٰذا میری ریکویسٹ ہے یہاں کے جو ہمارے ڈسٹرک ڈویولمنٹ کانسلر ڈی ڈی سی سویل ملک صاحب انشاءاللہ انہوں نے ہمارا بہت اچھا کام آج تک کیا ہے ہر گزرتے ہوئے میٹ کا خیال رکھا ہوا ہے ہماری درہ پنچائت کا میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس پہ جہان رکھیں اور ڈسٹرک ڈویولمنٹ کمیشنر سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے اس سڑک پہ جہان رکھیں اور یہاں پہ جو چند ٹھیکے داروں نے جو یہ کارڈ بنائے ہوئے ہیں ڈسٹرک ڈیول کے ان کو ہی یہ کام دیا جائے شکریہ جو درہ پچائت کے لیے اب آج ناؤں مہارج دو ہزار بائیس کو یہاں درہ پنچائت میں ہمارے گرام سیوک صاحب جو ویل ڈویو اشفاق صاحب ہیں اور ہمارے جی آر ایس ہیں وہ یہاں آئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ایک آرڈ آیا ہے کہ کپیکس کا پلان بنانا ہے جس کی رقم درہ پچائت میں پچیس لاکھ ہے مہارا جناب عوام درہ کا اور پانچ موززین کا یہ بطالبہ ہے کہ ہمارے جو بھی کام آج تک جو بھی گورنمنٹ نے ہمیں رقم دی ہے جو بھی فانڈ آیا ہے اس میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں ایک کام ہے تیرہ لاکھ روپیہ جو گورنمنٹ نے سیکشن دی ہے اس کا ایک تندر ڈالا ہے کسی باہر کے ٹھیکے دار نے وہ ایک لاکھ چوراسی ہزار ہے چھاسی پرسنٹ بلو پر وہ ڈالا ہے تندر لہذا اگر اس طریقے سے ہمارے پانچائت کا پیسہ ہمیں بدنام کر کے خرد برد کیا جائے تو ہم اس کے خلاف ہیں آج موززین نے دے اور پانچائت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پچیس لاکھ روپیہ کپکس کا پیسہ ہے اس میں جو گورنمنٹ نے آدر نکالا تھا کہ جو بھی کارڈ گورنمنٹ نے پانچائت کے نوجوان پڑے لکھے بے روزگاروں کو تین لاکھ روپیہ تک کا جو کارڈ گورنمنٹ نے ایشو کیا ہے ڈی سی دفتر سے وہ جو ایشو ہوا ہے انہی لوگوں کو اس کپکس کا پیسے کا کام دیا جائے اور کم سے کم اس کا ایسٹیمیٹ کم از کم ڈائی لاکھ تک ایک ایسٹیمیٹ چاہے ڈرین ہو یا ڈنگا ہو پی ورک ہو اسی سڑک میں وہ پیسہ یوز کیا جائے اور پانچائت کے ہی لوگوں کو اس کی ذمہواری لگائی جائے کہ ان لوگوں سے ہنڈرڈ پرسنٹ کام لیا جائے جو باہر کے لوٹھے کے دار حضرات آتے ہیں وہ بلکل میکمہ سے مل کر پیسہ کا کھرد برد کر کے اور ہمیں پانچائت میں آج تک اس کا کچھ بھی جو نیگٹیو ہے وہ حل نہیں نکلا ہے لہٰذا ہماری گورنمنٹ سے استدعہ ہے کہ ہمارے کپیکس کا پیسہ جو ہے وہ پانچائت کے ہی ٹھے کے داروں کو تین لاکھ تک اس کا الارٹ کیا جائے اور پانچائت میں کے ماززین کی اور پانچ کی ڈیوٹی لگائے جائے کہ اس پیسہ کو ہنڈرڈ پرسنٹ یہاں موقع پر خرج کریں اور عوام کی مشکلات کا ازالہ ہو اور باہر کے جو بھی ٹھے کے دار اس پانچائت میں اس کے بعد ٹھے کا اگر کوئی ٹنڈر لگائے گا ہم پور امن ہے ہم احضاج کریں گے اور ہم اس کو کرو والا نالا سے سڑکو بند کر دیں گے اور ہم اس کو کسی بھی صورت میں یہاں کام نہیں کرنے گی جو گرام سوا تھی وہ کیپیکس بجٹ بنانے کے مقصد سے تھی تو عوام نے یہاں پر خل کر یہ بات واضح کی کہ ٹھے کے دار لوگ جو ہیں وہ مانمانی کر کے عوام کی مشکلات میں دن بدن اضافہ کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ جو ٹھے کے دار حضرات ہیں وہ نبے پرسنٹ اسی پرسنٹ بیلو جو ہے وہ ٹنڈرنگ کر کے عوام کے لیے مشکلات کرتے ہیں ترقیاتی کاموں میں رکابت پیدا کر رہے ہیں نہ ہی تو زمینی سطح پر کہیں ترقی ہو رہی ہے اور نہ ہی اس پیسے کا کہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہوا اس لیے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر صاحب سے کہ جو ایک کرائیٹیریہ بنایا جائے ساٹھ بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ جو اس سے بیلو کوئی تھکتار ٹنڈر ڈالتا ہے تو اس کے پلیک لسٹ کارڈ کیے جائیں تاکہ بہترین ڈیویلپمنٹ ہو سکے